میں آؤں گی آپ کی طرف راج عامیر عباس صاحب آج سپریم کورٹ بھی بھی کیس تھا الیکشن کے حوالے سے تو اس میں ایک سوال جو بہت میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جب اپنا جواب انہوں نے داخل کرایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو تین کا جو فیصلہ تھا اس کو مان گئے ہیں جو اس سے پہلے ساری کیمپین کی جاری تھی چار تین کے فیصلے کے حوالے سے وہ تو ختم ہو گئی ہے یعنی کہ انہوں نے خود ہی مان لیا کہ جو دو تین کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا تو اتنی کیمپین کرنے کی کیا ضرورتی دوسرا جو بڑی ٹیکنیکل چیزوں کو چھڑا درا تھا وہ اس پہ زیادہ آپ رہنمائی کر پائیں گے ایک بات کی جاری تھی اپیل کے حوالے سے کہ دوبارہ جو ہے نا اپیل کا رائٹ دیا جائے تاکہ فریش جو ہیں وہ آرگومنٹس کیے جائیں پھر نظرسانی کے حوالے سے بھی بات کی جاری تھی تو 1843 میں آپ اپیل کا رائٹ دیتے ہیں یا صرف نظرسانی کی حد تک کی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں آپ کا پہلا سوال کہ جو وہ مان چکے ہیں فیصلے کو دو تین کا اور الیکشن کمیشن تو پہلے دن سے ہی مان چکا تھا اور آپ کے علم ہے کہ الیکشن کمیشن نے اسی فیصلے کے تحت شیڈول جوری کر دیا تھا شیڈول آ گیا تھا غالباً چار مئی کا تھا کب کا تھا چودہ مئی کا تھا 14 مئی کا شیڈول بھی آ گیا تھا اس سے پہلے کی جو ڈیٹ تھی اور شیڈول آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے نومینیشن پیپرز کال کر لیے ووٹرز کی لیسٹ آ گئی سکروٹنی کا پروسس شروع ہو گیا وہ جو ون تو ٹین سٹیجز ہوتی ہیں اس میں قالبن سٹیج پائی یا سکس تک چلے گئے تھے تو دس شوز کے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا تھا اور یہ سوال جو آج وہ کر رہے ہیں یہ کہا گیا آج کے جی پھر آپ نے یہ جو ریویو ڈال دیا ہے یہ کس کے کہنے پر ڈال دیا ہے بھائی آپ نے تو جتنی پروسیڈنگز تھی اس میں کہا کہ ہم الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہیں ہمیں تو صرف پیسہ اور سیکیوریڈی چاہیے اور آن ٹاپ آف ایٹ کہ جی ریویو کے لیے لوکس ٹینڈ آئی کیا ہے الیکشن کمیشن کی حیثیت کیا ہے کہ وہ یہ چیز کو چیلنج کر سکتا ہے الیکشن کمیشن تو آئین پاکستان کے تحت ماز ایک انسٹرومنٹ ہے ایک ٹول ہے جس نے ایفیکٹیولی الیکشن لڑنا ہے کرانا ہے سوری اور الیکشن کروانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پولیسی کو چینج چیلنج کرے کسی فیصلے کو کرے وہ پابند ہے اپنے آئین کے جو اس میں دیا ہے اب الیکشن کمیشن آ گیا اس کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ جا کے الیکشن اگر پرٹیشن کو یا اس کی جو اپنی سمجھ تھی انہوں نے چیلنج کیا کیونکہ حکومت تو کہہ رہی تھی کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے یہ تین چار کا فیصلہ ہے اور تین چار کے فیصلے کے تحت انہوں نے اسمبلی میں قراردادے بھی پاس کی اور قراردادوں میں کیبنیٹ اور وزیراعظم صاحب کو کہا گیا کہ اس پہ عمل درامت نہیں ہونا چاہیے لیکن وہی حکومت انڈائریکلی جب آتی ہے گورنمنٹ کی صورت میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی سیکٹری جو ایڈیشنل سیکٹری تھے فائنانس کے وہ پیش ہوئے گورنر سٹیٹ بنک پیش ہوئے اس کے بعد الیکشن کمیشن پیش ہوا انہوں نے کہیں وہ بات نہیں کی جی ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں جب وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو قائمہ کمیٹی کے پاس اور وہاں بیجتے ہیں یہ تمام چیزیں چلی اب ذہن میں جو بات رکھنی کی ہے کہ یہ ایک ریویو پٹیشن ہے اور ریویو اور اپیل میں بڑا فرق ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپیل کو ترس پہ اس کو دوبارہ سے کھول کے رکھ دیا جائے تو یہ چیز تو سپریم کورٹ نے سٹے کی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے ون ایٹی فور تری کی اپیل کا رائٹ دیا ہوا ہے اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ رائٹ آپ آئین میں ترمیم کے بغیر ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے نہیں دے سکتے اس پہ عمل درامت روکا ہوا ہے تو سپریم کورٹ خود اگر اس کو ایز این اپلیٹ فورم اگر سننا شروع کر دے گی تو وہ کیس تو سامنے ہے جو اور اس کا سب میں جو ایک بریک لینے ایس آئی ٹو کٹی ہو ہے بات پھر یہ آتی ہے کہ ون ایٹی فور تری میں اپیل کا رائٹ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں نواز شریف صاحب اور جانگی ترین ساکوکتی فزیلیٹیز ہو سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے